دعا بندے کی قبول کیسی ہونی ہے وہ بندے نے مستجاب الدعوات کیسے بننا ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلی بات اس زمن میں جو عام فہم بھی ہے جو سمجھ آنے والی بھی ہے وہ کیا ہے کہ بندے کی دعا میں اخلاص ہو خلوص ہو خلوص اور اخلاص کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا یہ تعلق ہے خلوص اور اخلاص ایسا ہو کوئی بندے کو یہ یقین ہو اگر میں اس مالک اور خالق کو پکاروں گا تو وہ میری سنے گا اور میری مدد نادل کرے گا اخلاص کا مطلب دعا میں یہ ہے یہ نہیں کہ انسان نے ہاتھ اٹھائے میں ہے اللہ میری مدد فرما اللہ میری مدد فرما نہ دل میں توجہ ہے نہ دل متوجہ ہے دل غافل ہے اور دل کے اندر یہ امید اور یقین بھی نہیں ہے کہ اللہ نے میرا کام کر دینا اس کو کہتے ہیں دعا کے باب میں اخلاص ہونا اور دل کا متوجہ ہونا اور دل کا غافل نہ ہونا کیا مراد ہے ابو بغلق نامی صاحبی کا مشہور واقعہ ہے ان کو ایک ڈاکو نے پکڑا مال لوٹ لیا ابو مغلق نے کہا مال لوٹ لیا اب جان خلاصی کر اس نے کہا نہیں جان تو تیری لوں گا اگر تجھے چھوڑ دیا تو جا کے لوگوں کو خبر دے گا فلاں جنگل میں ایک ڈاکو ہے ہر کارے آئیں گے مجھے پکڑ کے لے جائیں گے اس نے کہا ابو مغلق نامی صاحبی نے کہا کہ پھر مجھے کچھ ٹائم دے دے میری آخری خواہش پوری کر دے کیا تیری آخری خواہش ہے مجھے اللہ کے سامنے دو سجدے کرنے دے دو رکعت نفل ادا کرنے دے جب سجدے میں پہنچے تو کیا الفاظ کہے یہ اخلاص یہ اتوجہ ڈاکو ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہے بتائیے بندہ آپ جیسا اور میرے جیسا ہو کو بندہ ویرانے میں کھڑا ہو بلکل بیابان میں کھڑا ہو کوئی مدد کا امکان نہ ہو کیا اس وقت میرے اور آپ کے ذہن میں رب کا اس طرح خیال آئے گا یا ہم ڈاکو کے پاؤں پڑیں گے اسی سے مدد مانگیں گے اسی کی منتیں اور ترلے کرنا شروع کر دیں گے مجھے چھوڑ ابو مغلق نامی صاحب بھی اس وقت میں بھی سجدے میں پڑ گئی اور جو بندہ سجدے میں پڑ جاتا ہے بات آئیے یہ بھی سن لیں سجدہ انسان زمین پہ کرتا ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں وہ سر اس کا اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے اللہ کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا اور کیا کہا یا مغی سواگسنی یا مغی سواگسنی یا مغی سواگسنی اچانک دھڑام کی ایک آواز آئی کیا دیکھا ڈاکو کے سینے میں نیدہ لگا ہوا ایک نورانی چہرے والا وہاں پہ کھڑا ہے پوچھا کون ہے کہا تیری مدد کے لیے آسمان کا چوتھا فرشتہ ہوں جس کو رب نے نازل کی ہے یہ کسی طرح ہوا دعا سے کہا جب آپ نے پہلی مرتبہ یا مغی سواگسنی کہا آپ کی دعا زمین سے اٹھی عرش تک پہنچی ہر آسمان کے فرشتے کے کانوں سے ٹکرائی میں نے رب کو کہا اے رب مجھے موقع دیجئے جس کی پکار کو جس کی فریاد کو آپ عرش تک اٹھا رہے ہیں اس کی مدد کے لیے مجھے بیجئے اور پھر اللہ نے بیجا میں سارا معاملہ باقی آپ کے سامنے اسی طرح کا واقعہ ہے یہ اخلوص یہ اخلاص یہ توجہ کے ساتھ یقین بھی ہو یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے اور دل میں یہ وہم ہو اللہ نہیں کرے گا اگر یہ وہم آ گیا تو پھر اللہ نہیں کرے گا یہ اخلاص ہونا چاہیے یہ توجہ ہونی چاہیے عبداللہ بن تامر کتنے کو بڑے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں چھوٹے سے بچے جن کا توقع جن کا اخلاص میرے اور آپ سے زیادہ ہے بادشاہ نے کہا اس کو پھینکاؤ پہاڑ سے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اردگر ہرکاریں دکا دینے لگے ہیں اس بچے نے ان ہرکاروں کے ترلے کیے ان کی منتیں کی کیا کہا اپنے رب سے رابطہ کر لیا اللہم مکفینیہم بماشیت اللہم مکفینیہم بماشیت اے اللہ مجھے ان سے نجات دے مجھے نہیں پتا کیسے جیسے تو چاہتا ہے نجات دے مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے نیچے اتار مجھے اس طرح لے جا انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا تو معاد اللہ معاد اللہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ کو علم بھی سکھا رہا ہوتا ہے اللہ تو انہیں میرا یہ کام اس طرح کرنا ہے اللہ یہاں سے یہ کام ہو جائے وہاں سے یہ بن جائے تو اللہ رب العزت کو یہ کیوں نہیں کہتا اللہ میرا یہ کام کر دے جیسے تو چاہے جیسے تو چاہے یہ عبداللہ بن تامر کے الفاظ حدیث میں مجود ہیں ادھر انہوں نے دعا کی پہاڑ کے اوپر ایسا زلزلہ آیا عبداللہ ابن تامر کے پاؤں کے نیچے کا پہاڑ ساکت ہے باقی ہل رہے اور وہ سارے کے سارے گیر گئے وہ پھر بچ کے آگے کہا اب کی بار سمندر میں لے کے جانا اور پتھر کس کے باندھنا اس کو سمندر میں غرق کر کے آنا یہی الفاظ کہے اللہم مکفیریہم بماشیت وہ سارے ہرکارے ڈوب گئے اکیلے واپس آ رہے اور یہ لمبا چھوڑا آپ کو پتا اس بارے میں عبداللہ ابن تامر کا واقعہ بات صرف دعا کی ہے اس لیے وہاں تک رکھتے ہیں لیکن مختصر سی بات یہ ہے پھر عبداللہ ابن تامر نے کہا ایسے نہیں مر سکتا ہاں بسم اللہ اس رب کا نام لے کے اگر تیر کو چلائے گا مر جاؤں گا اس نے تیر کو چلایا ایک اکیلے اماندار سے گبراتا تھا تیر چلا بچہ ہلاک ہو گیا ساری کی ساری بستی مسلمان ہو گئی وہ ایک کا ایمان قبول نہیں تھا کرنا چاہتا وہ ایک کا اسلام نہیں تھا قبول کرنا چاہتا پوری کی پوری بستی جب ایمان لے آئی اس نے کہا یہ تو اور زیادہ مسئیبت پڑ گی پہلے ایک سے چھٹکا رہا اصل کرنا تھا اب سب سے کیسے کروں پھر اس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے آیا اس نے ہندکیں خدوائیں اس نے آگوں سے بر دیا اور پھر ان بستی والوں کو اس میں ڈالا لیکن اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کا میری اور آپ کی نظر میں شاید یہ نکامی ہو لیکن اللہ رب العزت نے اسے کامیاب کا ابو بکر بھائی تھوڑی یہ وعد انچی کریں اللہ رب العزت نے اللہ جب چاہے بندے کے خلوص اور توقل کے ساتھ کی جانے والی دعا کو پورا کرتا ہے دعا کو پورا کرتا ہے پہلی بات خلوص کے ساتھ اور غافل دل کے بغیر دعا کرنی ہے خلوص نیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ تیر میں تیر کمان میں ڈالا ہو اور چھوڑا جائے تیر کو اور اگر کمان ہی ڈی لی ہے تو کیا نشانے پہ لگے گا اس میں گون جا رہی ہے وہ پیچھے والا سپیک کرنا چاہے تیر نشانے پہ نہیں لگ سکتا جب تک توجہ نہ ہو اسی طرح دعا کی بات ہے توجہ کرنی ہے غافل دلنا ہو اور اس بات کا یقین ہو اللہ رب العزت دعا کو سنے گا تو اللہ تعالی یقینا سن لے گا اور مستجاب الدعوات کیسے بننا ہے ایک بڑا آسان کلیر وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہو یہ دل پڑا کرنے کی بھی بات ہوتی ہے یہ حدیث کے پر غور کریں تو وہ کیا کرے اپنے بائی کے لیے دعا کرنا شروع کر دے کیا مطلب ایک بندہ وہ یہ سمجھتا ہے میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی وہ کس کے لیے دعا کرنا شروع کر دے اپنے مسلمان بائیوں کے لیے اپنے دوست احباب کے لیے اپنے قریبیوں کے لیے شروع کر دے دعائیں اس کا کیا فائدہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے لیے دعا کر رہتا ہے آپ آمین کہتے ہیں ہم آمین کہتے ہیں اور بندہ اپنے لیے آمین کہہ رہتا ہے لیکن جب بندہ کسی غیر کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے کسی غیر کے لیے مثال دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کاری یاسن صاحب کو رضا دے اللہ تعالیٰ ابو بکر صاحب کو نظیر صاحب کو کسی کے بارے میں دعا کرنا ایک کو ہے اپنے لیے بندہ مانگ رہا ہے رزق حلال فراہ دے خودی آمین کہہ رہا ہے آپ مل کے ہم سب کر رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے کہ یہ حدیث بہتر ہے کہ بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے آسمان سے سپیشل ایک فرشتہ اترتا ہے بندہ کہتا ہے اللہ فلاں کو رزق حلال فراہ دے آسمان کا فرشتہ نادل ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے آمین والاکہ بھی مسلی آمین والاکہ بھی مسلی کیا مطلب اللہ تعالی تیری دعا کو قبول کرے اور اللہ تعالی تجھے بھی یہی انعیت کرے آپ لوگ ڈونڈتے ہیں کیا ڈونڈتے ہیں کوئی نیک بندہ مل جائے اس سے دعا کروانی ہے آپ کو نبی کریم فرشتے کی دعا پانے کا طریقہ اور گر بتا رہے ہیں فرشتہ کس کے حکم سے دعا کرے گا اللہ کے فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا بات سمجھ لیجئے مسئلہ بڑا سانا فرشتہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں فرشتہ کس کے حکم سے بولتا اللہ کے حکم سے یہ اپنی مرضی چلاتے ہی نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی سے نادل ہوا اللہ کی مرضی سے تیرے اور میرے لئے دعا کرنا شروع کر دی تو اس فرشتے کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے قبول کس نے کرنی ہے اللہ نے جس نے اس کو سکھایا کہ دعا کر وہ قبول نہیں کرے گا تو میرے بھائیو یہ دل بڑا کرنے کی بات ہے انسان خیر و بلائی مانگتا ہے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ایک ساتھی نے یہ عرب کے معاشرے میں ایک بددو تھا اسلام قبول کیا وہ اللہ سے دعا کرنے لگا اللہ میرے اور محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر رحمت نہ کرنا اللہ میرے اور محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ نہ دینا یہ نہ دینا نبی کریم حسنان شروع ہو گئے کہا یہ کیا کہتا ہے اللہ کی رحمت کو صرف میرے اور اپنے تک محدود کرتا ہے تو انسان کا یہ فطرت اور نیچر نہیں ہونی چاہیے کہ انسان رات کو اللہ کے فضل سے دعا کرنی چاہیے اپنے دیے کرنی چاہیے اس میں حرج کی بات نہیں ہے انسان تیس منٹ چالیس منٹ اگر رات کو دعا کرتا ہے تو بیج میں پھائیں دس منٹ اپنے ان دو استحباب رشتے دار چچا مامو ماں باپ ہر ایک کو یاد کرے کیونکہ وہ جو دس پندرہ منٹ تیس منٹ میں سے ہوں گے نا اس کے دوران آسمان سے فرشتہ آئے گا جو تیرا دل چاہتا ہے نا تیرے نصیب میں ہو اللہ کی قسم یہ پکا کلیا اماموں نے محدثین نے بتلا دیا انسان چاہتا ہے میرے پاس لینڈ کروزر ہو مثال دے رہا ہوں میرے پاس گرینڈ کروزر ہو میرے پاس کوٹھی ہو میرے پاس بنگلہ ہو کیا دعا شروع کر دے اللہ میرے بھائی کو لینڈ کروزر دے دے اپنی مانگے ہی نا اللہ میرے بھائی کو لینڈ کروزر دے دے آسمان سے فرشتہ آئے گا یہ دل بڑا کرنے کی بات ہے یہ اپنے آپ کی ٹریننگ کرنے کی بات ہے میں شاہد ہوں اپنی زندگی کے بھی بے شمار واقعات ہے آپ لوگوں کے لیے دعا کرنے والے کو کبھی مختاج نہیں پائیں گے کبھی مختاج نہیں پائیں گے وجہ اس کے لیے تو فرشتہ دعائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بات بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ذہن میں آ گیا اور یہ پرانا واقعہ نہیں انبیاء کی دعاوں کا تو آپ نے سنا ہوا ہے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہے نبی کہہ رہے ہیں آج عصر حاضر کا ایک واقعہ دماغ میں آ گیا کسی کے لیے دعا کرنے کے والے سے ایک شخص کو سچا واقعہ سعودی عرب کا واقعہ خواب آتا ہے اور خواب میں نمبر بھی آتا ہے خواب میں نمبر بھی آیا کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا خواب آئی ساتھ نمبر بھی آیا اور وہ خواب سے اٹھا اس کو وہ نمبر یاد ہے پھر ہا بھائی پھر ہا بھائی پھر ہا بھائی ایک بہت بڑے عالم عرب کے ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے یہ خواب دکھاتا ہے کہ فلاں بندے کو عمرہ کروا اپنے خرچے بھی تو اس عالم نے ان کو تبیر بیان کی کہ یہ اللہ کی طرف سے روحانی حاب محسوس ہو رہا ہے اور تجھے کسی بندے کو عمرہ کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو لازمی عمرہ کروا ابھی تک تُو نے وہ نمبر نہیں ملایا نہیں میں نے وہ نمبر نہیں ملایا ملا نمبر ملایا ایک عربی بدو نے فون اٹھا لیا اس سے گفتو ہوئی مجھے خواب آتی ہے عمرہ کر لے کہا میں نے تو جب سے پیدا ہوں کبھی خانہ کعبہ دیکھا ہی نہیں مجھے خواب آتی ہے میں تیرا حرچہ اٹھاؤں گا ٹکٹ اٹھاؤں گا اس نے اس کا فون رکھ دیا اس نے اپنی پوری داستان پوری لکھی ہوئی کتابوں میں بھی مجود ہے اور عرب کا یسرِ عذر کا واقع ہے اس کے انٹرویو مجود ہیں اب وہ بار بار کال کرے بل آہر پتہ نہیں اس بندے کے دل میں کیا حیال آیا اس نے کہا ایک شرط پہ آوں گا وہاں پہ تُو مجھے فائیو سٹار ہٹل دے گا وہاں پہ میرے یہ یہ اخراجات کرے گا یہاں سے مجھے پک کرے گا یہاں پہ مجھے واپس چھوڑے گا میں تیرے اسرار کے اوپر عمرہ کرنے آتا ہوں میں نے پوری زندگی سودیا میں گزار دیا میں نے ہانا کعبہ نہیں دیکھا تُو میرے پیچھے لگ گیا ہے تو چلو میں یہ کام کر دے تو اب بیکھیے کسی کی دعا انسان کے کیسے کام آتی ہے وہ بندہ اس کو عمرہ کروا گیا سارے اخراجات اس کی ساری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے وہاں کعبہ کو بدو چھوڑ کے جا رہا ہے بار تو بندے کو کہتا ہے جو ساتھ آیا ہے ساری عمر بیٹ گئی اس گھر کا دیدار نہیں کیا عجیب سی دل کی کفیت ہے مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دے شاید زندگی میں کبھی دوبارہ موقع ملنا ہے نہیں ملنا چالیس پچاس سال گزر گئے میں نے نہیں دیکھا آج دیکھا ہے تو رب کو دو سجدے کرنے کا دل کر رہا ہے بندہ کہتا ہے کر لے وہ بندہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے دوسرے سجدے میں گیا ہے آخری رکعت کے میں نے دیکھا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے لمبا ہوتا جا رہا ہے میں اس تک پہنچا اس کی روح جسم سے نکل چکی ہے کہا میں اب حیران ہو گیا کہ مجھے خواب بلا وجہ نہیں آیا اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کان سے پکڑ کے جو جنت میں داہل کیا ہے کوئی وجہ ہے کوئی ایسے ضرور عمل ہے کہتا ہے میں تحقیق کے لیے اس کی میت کو اس کے گاروالوں کو حبر دی سارا اس کے محلے میں پہنچ گیا کیا ایسا عمل کرتا تھا اس کے بارے میں کہتا ہے مجھے نیگیٹیو رپورٹیں مینی نمازی سستی کا شکار تھا کبھی جمعہ پڑا عید پڑی بلکل نارمل آدمی سگرٹ نوش وغیرہ وغیرہ کہتا ہے لیکن ایک بات اس کی ایک ہمسائی نے مجھے بتائی اس کو پتا لگا کے آیا ہے تو اس کو پتا لگا میں یہ باتیں پوچھ رہا ہوں تو اس نے کہا ایک بات میں بتانے چاہتی ہوں میں بیوہ ہوں میرا ایک یتیم بچہ ہے یہ بندہ جب بھی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سمان لے کے آتا تھا بلکل اسی طرح کا سمان میرے دروازے کے باہر رکھ دیتا تھا اور بیل بجاتا تھا اور بیل بجا کے چلا جاتا تھا مجھے اس کی یہ روٹین پتا تھی اس نے آج تک میری شکل بھی نہیں دیکھی اس کو صرف پتا تھا یہاں پہ ایک یتیم بچہ رہتا ہے یہ ہر روز میرے گھر کے باہر ایک کھانے کا سمان رکھ جاتا تھا اور میرے مو سے یہ دعا نکلتی تھی کہ اللہ اس کا حاتمہ بالخیر کر دے وہ بندہ رونا شروع گیا کہا تیری دعا نے اس کو سجدے کی حالت میں اللہ کی طرف پنچا دیا اور بندہ جس حالت میں فوت ہوتا ہے نا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جائے گا بتائیے حشر کے میدان میں جو بندہ سجدے کرتے ہوئے اٹھنا ہوگا اس کا کیا حساب ہونا ہے یہ دعا کسی کے لیے مانگنے سے اور اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے حضرت احمد ابن حنبل کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا یہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے امام احمد ابن حنبل ایک بڑے شہر میں تبلیغ کی نیت سے پہنچے قدرتل قدرتی طور پر لیٹ ہو گئے عشاء کی نماز جہاں پڑھنے کی نیت ہی وہاں نہیں پہنچ سکے مسجد بند ہو چکی ہے پاس سے ایک نان بھائی گدر رہا ہے ابودر کان سے آئے ہیں فلان جگہ سے آئے ہیں وہ نام ابھی تعرف نہیں ہوا آپ آئیے مسافر ملوم ہوتے ہیں میرے گھر چلیے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں اس نان بھائی کلچہ لگانے والا ایک کلچہ لگانے والا جن لوگوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے مقبول ہو جاتے ہیں یہاں سے دیکھ لی گئے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں نے جتنی دیر رات کو اس کے پاس رہا میں نے نوٹ کیا یہ موہ میں کچھ بولتا ہے موہ میں کچھ پڑھتا ہے میں کہا کیا پڑھتے ہو کہتا ہے میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں میں استغفراللہ پڑھتا ہوں استغفراللہ استغفراللہ کیوں پڑھتے ہو میں استغفراللہ پڑھ کے جب بھی دعا کرتا ہوں میری دعا اللہ سن لیتا ہے میری ایک دعا ایسی نہیں جو اللہ نے نہیں سنی بھی ہاں بیس برس گدر گئے ہیں ایک دعا کرتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے میرا رب میری وہ دعا بھی پوری کرے گا میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس ملک میں جانے کا اس قصبے میں جانے کا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں موت سے پہلے امام احمد ابن حنبل کی زیارت کروا دیں امام احمد ابن حنبل رونا شروع ہو گئے کہا اللہ نے میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں میرے کان سے پکڑ کر مجھے تیرے گھر میں پنچا دی ہے بتائیے انسان اللہ سے مانگ رہے جب اللہ سے مانگ رہے تو کیا اس کو یہ وہم ہونا چاہے یہ اللہ نہیں سنے گا یہ وہم دل سے نکالنا ہے حلوس نیت سے پھر دعا کی قبولیت کے اندر ایک جو بڑا سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جتنا سچ بولنے والا ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی انسان کا ریزق جتنا پکیزہ ہوگا اتنی جلدی دعا قبول ہوگی اس کی دلیل کیا ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر ہے مسافر ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی بات یاد رکھیں موضوع اصل میں طویلہ اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد ترابی پڑھتے ہیں جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں مسافر شامل ہے ان میں مظلوم شامل ہے ان میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم روزے دار شامل ہیں روزے دار کی پورے دن کی دعا قبول ہوتی ہے ایک فضیلت یہ عمومی اور دوسری افطاری کے وقت کی قبول ہوتی ہے یہ خصوصی فضیلت ہے جب بھی افطاری کا وقت ہو کچھ دیر قبل دعا کیا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت کی دعاوں کو سنتا ہے پھر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گڑی رکھی ہوئی ہے دعا کو سننے کی پھر اذان اور اقامت کے ماہ بین اللہ تعالیٰ نے ایک طویل موضوع ہے جب موقعہ انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے صرف اب یاد کریں کہ موقع کیا کیا ہے اذان اور اقامت کے ماہ بین جو وقت ہے اس کو دعا کے لئے مختص کریں بارش ہو رہی ہو اس کو دعا کے لئے مختص کریں دورانے بارش بھی اور پھر نبی کریم نے کہا کوئی والد جب اپنے بیٹے کے لئے یا بیٹی کے لئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے ماہ بین کوئی ہجاب نہیں ہوتا والدین کی دعا لگتی ایسی لئے نبی کریم نے یہ بھی منع کر دیا کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو عام بندے کے موہ سے نکل جاتا ہے دفع ہو جاؤ لانت ہے تجھ پہ اس طرح کے الفاظ جب موہ سے نکلتے ہیں نبی کریم نے کہا کئی مرتبہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے موہ سے ایسے الفاظ بھی والدین نے نہیں نکال لیں تو میں کہہ رہا تھا وہ حدیث کیا ہے ہاناک آپ کے اندر بندہ کھڑا ہے مسافر ہے بال بکھرے ہوئے ہیں مٹی لگی ہوئی ہے اور رب کو کس نام سے پکار رہا ہے یارب یارب یہ ایک ایسا نام ہے جس سے پکارنے والا اگر کافر بھی ہونا کافر بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سن لیتا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کنار پاک کے متعدد دلائل اس بات کے اوپر ہیں حتیٰ کہ ابلیس آدم جس نے قیامت تک پوری دنیا کو گمراہ کرنا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا اس نے رب کو اس نام سے پکارا تھا اور کہا تھا اللہ قیامت تک کی محلت دے دے وہ جو کائنات کا سب سے بڑا ظالم تھا اس نے اگر رب کو پکارا رب نے اس کو قیامت تک کی محلت دے دی تو اور میں اللہ کے بندے ہوکھے اگر رب کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں حنایت کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہاں اس کے حلال اور صدق مقال ہونا چاہیے کیوں نبی کریم نے کہا یہ بندہ یارب یارب کہہ کے دعا کر رہا ہے لیکن اس کا کھانا حرام کا اس کا پہننا حرام کا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام کا کھانا کھایا ہو حرام پہ جسم پلا ہو حرام کے کپڑے پہنے ہو اور اللہ کو رب رب کہہ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لے گا نہیں سنے گا اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں بے شمار دعائیں کرنے کی تفیق عنایت فرمائے آپ سب ساتھیوں نے میرے لیے بھی مرکز کے لیے بھی اور اپنے احباب دوست احباب کے لیے رشتہ داروں کے لیے خلوص نیت سے آج آخری تاک رات ہے خوب دعائیں کرنی ہے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے سبحانہ ربی کا رب العزت یم یعصیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں